میں خود اس کو پریزائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی میں کبھی میڈم اور کبھی ہمارے سپوکس پرسن آپ کو بریفنگ دیتے ہیں تو آج بھی ہماری کابنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹرائم منسٹر صاحب کی بھی میٹنگ تھی تو وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا اس کے علاوہ بھی جو کچھ جو ہم نے ڈیسیئن لیے ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ سیر کرتے ہیں سب سے پہلے تو پنجاب کی اندر ہمارے نائنٹی سکس پیشنٹس ہیں کرونا کے اس میں چھتر زائرین ہیں اور اس میں لاہور میں پندرہ گجرات میں تین جیلم میں ایک اور راولپنڈی میں ایک ہے یہ تو ٹوٹل جو پیشنٹس ہیں یہاں پنجاب کی اندر کرونا کے اس کے علاوہ جو زائرین تفتان سے جنہوں نے ملتانا نہ تھا وہ پہنچ گئے ہیں ان کو وہاں پہ سیٹل کر دیا گیا ہے وہ ساڑھے بارہ سو کے قریب لوگ ہیں جو ملتان میں سیٹل ہو گئے ہیں اور آج کی جو کمیٹی میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہوم کورنٹین کے بارے میں اس کو کس طرح سے کیا جائے تو میں نے ٹاسک دیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے اور کائبینٹ نے انہوں نے اس کو اوپر ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک وہ ہم جے اس کی ایس او پی دیں گے اور پھر فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ہم اس کو ایشو کر دیں گے تاکہ ہوم کورنٹین کی جو فسیلیٹی ہے وہ بھی اویلیبل ہو اور فینانس ڈپارٹمنٹ نے آج آٹھ ارب روپے دے دی ہیں ان کی ڈسپوزل پر فینانس ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جو ہماری پراوینشل پی ڈی ایمی ہے ان کو آٹھ بلین روپی ہم نے ایلوکیٹ کر دی ہیں ہم جو فیلڈ ہسپیٹل ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی انسٹیکشن کمیشنل لاہور کو ہم نے دے دی ہیں اور لاہور کے اندر جو مختلف ہوتلز بھی ہیں اور پرائیویٹ ہسپیٹل بھی ہیں جنہوں نے آفر کیا ہے وہاں پہ بھی ہم اپنی فسیلیٹیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور آج ہم نے ایک آرڈسین بھی لیا ہے کہ آپ نے جو ہمارے میڈیکل ٹیچنگ کے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ کرونا سے نمٹر ہیں فرنٹ لائن پہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو ہم سپیشل انسینٹیو دیں گے ان کو ایک پیکج دیں گے علیدہ سے جو اپنی ڈیوٹیز وہاں پہ کر رہے ہیں اور اس میں آٹھ سے دس ہزار جو ڈاکٹرز اور پیرابیٹک سٹاف جو ریکوائیڈ ہوگی تو وہ ہم بھرتی کریں گے اس کے علاوہ جو اپنے جو ہماری اگزسٹنگ سٹرنگ ہے اس کے علاوہ ہم بھرتی کریں گے اور جو ہمارے پنجاب کے اندر چھتیس ڈیسٹک ہیں ان میں تمام منسٹرز کی ڈیوٹیاں ہم نے لگا دی ہیں چھتیس منسٹرز کی چھتیس ڈیسٹک کے اندر ڈیوٹیاں سائن ہو گئی ہیں وہ اپنے ڈیسٹک کے اندر جو ہمارے چیمبر آف کامرس ہوں گے ان کے ساتھ اور جو ہماری ڈیسٹک ایڈمیسٹیشن اور ہیلتھ ایتھارٹیز ہوں گی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ جو ایشوز ہوں گے لوکلی وہ ان کو منیٹر کریں گے ڈیسٹک کے اندر اور ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے کہ جو ڈاکٹرز کے جو ٹائم ٹو ٹائم اگر ان کا کوئی ایشو آتا ہے کوئی ان کو پرابلم آتا ہے ان کو حل کرنے ان کو سننے کے لیے ایک منیسٹریل کمیٹی لا منیسٹر کے نیچے وہ بھی ہم نے بنا دیا ہے تاکہ ان کے جو ایشوز ہوں وہ فوری طور پر وہ ہم حل کر سکیں اور انشاءاللہ ہماری تیاری دس ہزار بیٹھ کی تیاری پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم اٹھتالیس گھنٹے کے نوٹس کی اوپر ہم دس ہزار بیٹھ کی ہمارے پاس کپیسٹی ہے اور ہم نے یہ بھی ڈی سی این کیا ہے کہ جو ڈیلی ویجز جو لوگ ہوں گے جو جن کی آرزی نوکریوں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہم نہیں نکالیں گے تاکہ ان کو بھی تحفظ کریں گے ان کو بھی تنخواہ ان کی چلتی رہ گی اور ان کو بھی انشاءاللہ پیکج دیں گے فینانس منسٹر کے نیچے کمیٹی قائم کر دیا جو اس کے فینانسل امپیکٹس ہوں گے صوبے کے اندر پورے وہ اس کو دیکھیں گے اور جو جو ریکوائرڈ ہوگا پھر اس کے مطابق ہم ڈیسیئن کریں گے اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے ایک اور ڈیسیئن کیا ہے کہ بلوچستان سے جو ہمارے ظاہرین آئے ہیں سب سے پہلے تفتان میں آئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے وہاں پہ سہولیات کی کمی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ظاہرین کو وہاں رسیب کیا اور ان کو ہمارے تک پہنچا دیا ہے اور ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک ارب روپے کی جو رکم ہوگی وہ ہم بلوچستان گورنمنٹ کو ڈونیٹ کریں گے جو کہ تفتان میں ان کی فسیلیٹیز اور جو بلوچستان کے اندر دوسری ہیلت کی فسیلیٹیز ہوں گی انشاءاللہ ان کے اندر خرچ کی جائیں گے اور میں خصوصی طور پر وزیریاللہ صاحب کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے جو لوگ آئے ہیں ان کا بڑا خیال کیا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے ہم ایک فنڈ بھی قائم کر رہے ہیں چیف منسٹر فنڈ جس میں جو مخیر حضرات ہوں گے وہ اپنا حصہ ڈال سکیں گے تاکہ جو یہ کرونا کا مرض ہے اس کے اندر ہم لڑ سکیں اور اس میں جو مخیر حضرات ہوں گے وہ انہوں نے میں ایشورنس بھی دی ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں گے اور یہ فنڈ بھی آج سے ہم قائم کر رہے ہیں یہ کچھ نسیئن تھے جو میں نے کہا آپ لوگوں کو ہم آپ کو انفارم کریں اور باقی انشاءاللہ ڈیلی بیسز کے اوپر ہماری کائبینٹ ملتی ہے اور آپ کو انفارم کرتے رہیں گے اور ہم ہیڈ آن ہوں گے انشاءاللہ جتنے ایشوز ہوں گے ان کو ڈیلی بیسز پہ کی ہے کہ وہ کس طرح اپنے انہوں نے سیل پسٹ کروایا اور اس کے بعد مختلف ہسپیٹلز کے چکر لگوائے گئے تو کیا سوٹے حال کی کیا وہ اگر تو آڈیو بلک نہیں تو اس کا پیجاب کی صدر پر کنی تو جواب آیا اس رہے یہ بتاویے جو اٹھارہ کو آپ کی سرکرائی میں ایک کمیٹین میٹنگ ہوں تھی اس کے حوالے ذکر اپنے کس میں منسٹرز ہے آپ اس میں اس بات پر اقلاق پایا گیا ہے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سارے کے سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اگزاسٹ کر لیا وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے وہ ڈیلی بیسز کی اوپر ہماری کبینٹ یہاں پر میٹ کرتی ہے اور آج جو جو ڈسی اینز ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ہیں کوئی اس کی جا کی بات نہیں ہے پرابلم نہیں ہے یہ آج بھی ابھی ڈسکس ہویا ہے فیڈل گورمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہوں گے جو کہ سینٹرل پروکورمنٹ ہوگی اور کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ پرابنشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی ایم اے خود کریں گے اچھا سیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑے شاپنگ مال مارکیٹ اور اس حوالے سے بھی افعائیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ان کو بھی بند کیا جا سکتا ہے خدا نہ خاصتہ وہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ہمارا فنکشنل ہو سکتا ہے اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے شاپنگ مال مارکیٹ بند کرنے کے حوالے سے ڈیلی بیسز کے اوپر جو ہماری کابنٹ میٹ کرتی ہے یہاں پر چیزیں دیکھتی ہے پھر اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی مناسب ٹائم آ جائے گا کابنٹ گر ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر ہم کر دیں گے دیکھنٹ گر ہم کر دیں گے کسے ہی مناسب ٹائم آھیے یہ بھائی گا کہ آپ کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے کہ ناٹیز تک سید جانب پانجاب ہوتے ہیں میکمہ سہت جہاں پر گیا تائر ہے میکمہ سہت کی جانب سے کسی بھی کسی بھی کسی پر فرومنسی کو ہے وہ سامنے دہیہ آرہی سی اپنی جانب سے تکریز سمجھل عوام کو کوکل بردو منادیا کیا کیونکہ پر فرومنس پلے میں میکمہ سیج کے نام وزیر نام کے برابر ہے سورتحال یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں آج بھی کچھ سیپمنٹس آ رہی ہیں چینہ سے یہ دیلی بیسز کے اوپر ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہم روز آ کے آپ کو دکھا دیں کہ یہ چیز ہم نے لے لیا کچھ کے آرڈر پلیس کیے ہوتے ہیں کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہوتی ہیں تو یہ اس طرح سے ایک سلسلہ ایک پروسس ہے سرکار کا جو چلتا رہتا ہے اس میں کوئی وری ہونے کی بات نہیں ہے کل سے کل سے ہم نے اپنی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ ہم جو ضروری لوگ ہوں گے وہ یہاں بیٹھیں گے باقی ویڈیو لنک پہ ہوں گے ہم وہاں سے کریں گے آپ کے ساتھ بھی پھر اس طرح کا کوئی میکانیزم نکالیں گے تاکہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے سامنے وہ آئیں اور آپ کو اس کو بریش کریں گے ان کے لئے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ان کو بہت سکریہ باست جانب سکتے ہیں ہوگا ہرسی مصطفی بہت سکتے ہیں اوریں بہت سکتے ہیں شکریہ شکریہ